تو یہ ہے کہ گیارہ سو عرب کے تو کیسز ماف کیے گئے بیٹی آئی کے دور میں ہم نے ٹوٹل ساڑھے تین سال میں چار سو اسی عرب رپی آری کور کیا اس کا ریٹ بنتا ہے ایک سو تیس عرب سالانہ یہ ڈراب ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آکے بیٹھے ہیں یہ دس سے پدرہ عرب تک پہنچ گیا اور یہ بھی پرانی کی ستمپلی گباگین کے اندر چل رہی ہیں تو قوم کو جو کنٹنیوز پریئر لاس اس وقت چل رہا ہے نیب کے ان کیسز کو ختم کرنے کا وہ تقریبا ایک سو بیس عرب سالانہ ہے کیونکہ وہ جھیل یا وہ پانڈ جو گیارہ سو عرب کی تھی یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے میں پیسہ جاتا تھا اس پوری پانڈ کو انہیں درائی اپ کر دیا ختم کر دیا کیسزی ختم کر دیا اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس عرب کا لاس اس این آر او ٹو کی وجہ سے قوم بھگت رہی ہے پر این ام پر سال کے ساتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شفقت محمود صاحب نے مصدق صاحب نے اور حماد عزر صاحب نے تفصیل سے بات کی میں صرف ایک منٹ لوں گی اور میسیج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دوگے بیسیکلی ذرا باہر نکلو پاکستان کے اندر یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے اببا جی نے پرائیم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں تھوڑی سی جھلک باہر عوام میں دکھاؤ کسی جگہ پہ نکلو رات کے اندھیرے میں چپکے سے سٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے اور اس کے بعد سٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہے نا اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں تو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں